تمام کی سٹیک ہولڈرز بگیزی صاحب آپ کی آپ کی پوری ٹیم کا then بلوچستان کے تمام جینین کی سٹیک ہولڈرز آپ کا سٹوڈنٹس کا میڈیا کا آپ سب کو اسلام علیکم اور آج کس دن کہ جب ہم ایک ایسی چیز کو اڈریس کرنے جا رہے ہیں جو کہ انسانیت کے لیے ناسور بن گیا دنیا ایک ایسے پروسس سے گزر رہی ہے جہاں پہ ٹیکنالوجی کو بہت زیادہ اس پر ایمفیسائز کیا جا رہا ہے دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے ایک انڈویجول ایکٹ کسی بھی انسان کا اور کسی بھی ملکہ اس کا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ایفیکٹ پڑتا ہے پوری انسانیت پہ اور دنیا پہ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں وہ تمام ایک چیز پر زور دیتے ہیں وہ ہے انسانیت یو این کا چارٹر وہ انسانیت پہ زور دیتا ہے دنیا کے تمام ممالک ان کی پہلی پروریڈی وہاں کے باسیوں کو یعنی انسانوں کو حزت دینا ہے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کا ہم نے سنا تھا اب سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول سترہ نکاتی ہے جنڈا اسی طرح انسانوں کے علاوہ دنیا اب محول یاد کے بارے میں بات کر رہی ہے انسانی حقوق کے بعد جانوروں کے حقوق لیکن یہ کتنی بدقسمتی ہے کہ دنیا ایک طرف ترقی کہ ان پیمانوں پہ اس لیول پر پہنچ چکی ہے کہ آج دنیا سکڑ کر ایک بچے یا کسی شخص کی انگلی کے جمبش پہ سمارٹ فونز کے ذریعے دنیا اس کے تابع ہے لیکن ہم ایز ای ہول جب دنیا کو سٹیڈی کرتے ہیں تو ہم ایک چیز جو پیرلل وہ قوت جو کہ انسانیت کے لیے ناسور ہے وہ مختلف شکلوں میں ہے اور اس کی بدترین شکل وہ کیا ہے وہ یہ ڈرگز ہیں جو ممالک اس پر ایکشن لینے میں کامیاب ہوئے ان کی بہترین مثال یہ ہے کہ آج انہوں نے نا صرف لوگوں کو ایڈوکیٹ کیا لیجسلیشن کرائی ایفیکٹیو میکینزم کے طرح ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا سب کو انگیج کر کے پرارٹی نمبر ون اس کو رکھا اور سم ہاؤ اس میں تھوڑی بات ان کو کامیابی ملی آج ہم سکینڈینیوین کنٹریز کی بات کریں پروسپریس ورلڈ کی بات کریں تو آج میں اس فورم سے ان لوگوں کو اور اس اس تمام قوت اور تمام فورسز کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ پاکستان نہ صرف فرس لائن آف ڈیفنس ہے for the entire global community پاکستان is fighting the biggest war on land بلکہ پاکستان is also protecting the entire global community and youth from this menace ہم ایک ایسی جنگ لڑ رہے ہیں جس کی ہمیں کسی level پر پذیرائی نہیں مل رہی ہمیں پروموٹ اور acknowledge کرنا تو چھوڑیں آج global community کہ conscious کو میں نوک کرنا چاہوں گا کہ پچاسی پرسنٹ جو منشیات سے related جتنی بھی انسانیت سوس وہ ڈرگز ہیں وہ افغانستان میں جو کلٹیویشن ہو رہی ہے اور پھر افغانستان اسلامی برادر ملک ہے ہمارا ہماری عزت ہے بنیاد ہے ہمسائے ہمارے پہ حقوق ہے ان کے چالیس سال سے افغان مہاجرین اس ملک میں رہ رہے ہیں اور مدینہ نے جو قربانی دی انسار نے مہاجرین کے لیے اس کی آج کی تاریخ میں بہترین مثال اگر آپ کو ملے گی تو پاکستان میں ملے گی افغان مہاجرین کے علاوہ افغانستان کے اندر یہ جو پیدوار ہو رہی ہے اس کے لیے ڈپلومیٹک کور کو ابھی ریسنٹلی جو گلوبل ناکوٹکس ڈے تھا ٹوئنی سکس کو اس دن بھی تھوڑا سا بلکہ ایک لیمٹ کراس کر کے میں گیا ان کو یہ باور کرایا کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ ڈرگ ناسور ہے اور دنیا کہتی ہے یو اینو ڈی سی اپنے ہمبل کیپیسٹی میں بھی کام کر رہی ہے لیکن کیا دنیا نے یہ سوچا کہ یہ جو کاشت ہو رہی ہے اس کے خلاف افیکٹیو میکنیزم کی طرح وہ تمام کاشکار جو اس میں شامل ہیں ان کو آلٹرنیٹیو دیا جائے ان لوگوں کو انگیج کیا جائے ان کو یہ بتایا جائے کہ اس سے انسانیت کی تزلیل ہو رہی ہے اس سے لوگوں کے سامنے ان کے پیاروں زندہ لاشے بنے ہوئے ہیں اور کون اس کو بہترین انداز میں سمجھ سکتا ہے صرف وہ ماباپ جن کی اولاد یا تو اس غلاست سے اس دنیا سے جا چکے ہیں یا وہ والد ہیں جن کے سامنے زندہ لاشے پڑی ہیں ان کی اولادوں کی شکل تو ان کو انگیج کرنا اور یہی بات کورٹ پارٹرائیٹ ٹرائپارٹرائیٹ افغانستان کے منسٹر فور ریفیجیز اینڈی پیٹریئیشن آئے تھے ابھی ریسنٹلی اش افغانی صاحب آئے تھے ان کے ساتھ پوری ٹیم دی تو ان کے ساتھ ایڈ لیول کو بھی اس ان معاملات پہ بھی ڈسکشن ہوئی لیکن زیادہ ذمہ داری گلوبل کمیونٹی کی ہے کیونکہ اگر ایک کشتی یورپ کے کسی ملک میں لینڈ کرتی ہے ان لیگل ایمگرینٹس کی تو وہاں پہ ان کی سیاست کا مہور بدل جاتا ہے الیکشن کیمپین بریکزٹ ہمارے سامنے مثال ہے یو ایس کا پریزیڈنچل الیکشن ہمارے سامنے مثال ہے ہالینڈ کے ریسنٹ الیکشن سال پہلے ہمارے سامنے اس کی مثال ہے پاکستان کا چپی سو گیارہ کلومیٹر کا بورڈر فائننشل کنسٹرینٹس ہونے کے باوجود سلام اس درتی ماں کو اور پاکستانیوں کو کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کھلے چھوڑے وے گلے لگایا افغان ریفیجیز کو اور پھر دنیا کی طرف سے ہم سے مو موڑ لیا گیا دنیا کا رخ کئی اور چلا گیا پاکستان کو ایکنالیج کیوں نہیں کیا جا رہا پاکستان کو گلومیٹی کی وہ اور پاکستان کو دنیا میں گلومی کیوں آئی لائٹ نہیں کیا جارہا کہ انسانی تاریخ میں اور یوں خاص کر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اتنی بڑی قربانی شاید کسی ملک نے دی ہو جو پاکستان نے ریفیجیز کے حوالے سے دی ہے یہ ہمارا ایمانی تقاضی بھی ہے ہمارا دین اسلام ہمیں یہ کہتا ہے لیکن بطور انسان جو یہ لازوال قربانی دی ہے یہ پوپی کی اس کے خلاف انیشیٹیوز اس کے خلاف آلٹرنیٹیو پلانز ان کو مختلف طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرنا پاکستان ان سے کوئی فانینشل اسسسنز نہیں چاہ رہا پاکستان چاہ رہا ہے کہ نہ صرف پاکستان کے آنے والی نسل بلکہ دنیا کے تمام انسان اور خاص کر یوت اس عذاب اور غلازت سے بچے دوسری چیز جس کو بہت زیادہ ایڈریس کرنا اس وقت کی ضرورت ہے ان لیگل ایمکرینڈز کی تو میں نے بات کر لی جب میں انٹیریئر میں تھا تو مجھے اسی طرح ایونڈ میں بلایا گیا کراچی کوز گارڈ نے اور کوز گارڈ اور ہر منسٹی اور تمام فیٹیڈنگ یونٹس ان جوائنٹ کلابریشن ایز ای ٹیم اس عذاب اور اس غلازت کا مقابلہ تو کر رہے ہیں لیکن میں سوال یہ پوچھتا ہوں ان سیاسی حکومتوں سے کہ جو اس سے پہلے اقتدار میں رہے کہ پورے پاکستان میں میرے پاس ای این ایف کے صرف انتیس پولیس ٹیشنز ہیں آج میں پاکستانی قوم کو بتاؤں کہ آپ کے ملک کے ساتھ کیا کیا گیا ہے بلوچستان میں میرے پاس صرف نو پولیس ٹیشنز ہیں صرف جو کہ یورپینز ڈیولپڈ ورل کو میں بتا چکا ہوں کہ تیس پرسنٹ ساؤت آف بلوچستان تیس ساؤت آف بلوچستان is the تھرٹی پرسنٹ آف پاکستان پاکستان کی کا جو علاقہ ہے جو زمین ہے صرف ساؤت آف پنجاب تیس پرسنٹ پاکستان کا حصہ ہے ہمارا یہ تافتان اور بورڈر سے لے کر یہ پورا یہ ڈورنڈ لائن ہے اس پر جب اب فینسنگ ہو رہی ہے جس پر میں سلام پیش کرتا ہوں اور اب ایران اور پاکستان کے بورڈر نو سو نو کلومیٹر پہ بھی اس گورمنڈ نے انیشیٹیو لیا کہ ہم نے اپنے گھر کو محفوظ کرنا ہے اور سلام پیش کرتا ہوں ان جوانوں کو جو اپنی جانوں کے نظرانوں کے علاوہ اس درطیمہ اور تمام ان غلاستوں سے جس کو تمام انسانیت سے کو وہ ٹارگٹ کر رہی ہیں وہ غلاستیں ان میں ہراول دستے کی طور پہ پاکستانی جوان اس کا مقابلہ کر رہے ہیں تو دنیا کو یہ احساس کیوں نہیں ہے کہ ایک طرف تو ہم ان لیگل امیگرنٹ سروک رہے ہیں ایک طرف ڈرگز کرسٹل آئیز ہیروین چرس وہ تمام غلاستیں جو انسانیت کو بلی کر رہی ہیں انسانیت کے نام پہ دھبائیں اس کے لیے لازوال قربانی ہے تو اب یہ ذمہ داری دنیا کی بھی ہے اور پروسپریس ورلڈ کی ہے میں امریکن امبیسیڈر سے بھی یہ کہا چکا ہوں میں یورپین یونین اور اس طرح باقی یورپ کے تمام امبیسیڈرز کو یہ کہا چکا ہوں کہ آپ کا آگے آنا بہت ضروری ہے ہمیں آپ سے کوئی فائننشل اسنسنس نہیں چاہیے آپ کو پاکستان کو اکنالیج کرنا پڑے گا پاکستان نے فائننشل ٹاسک فورس میں ایزیمپلی انیشیٹیوز لی ہیں اور اور لیں گے انشاءاللہ ہم نہ صرف ان کی کپیسٹی بیلڈنگ کریں گے ان کو عزت دیں گے ان پر انویسٹ کریں گے سٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی دیں گے ہم یہ دنیا کو یہ بتا سکتے ہیں کہ پاکستان ہر لیول پر کمپیٹ کر سکتا ہے پاکستان ایک ریسپونسیبل سٹیٹ ہے پاکستان دنیا کے آنے والی نسلوں کے تمام انسانیت کو اس وقت اللہ کے فضل سے اس غلازت سے پروٹیک کرنے میں فور فرنٹ پہ لگا ہوا ہے اور ہمیشہ لگا رہے گا انشاءاللہ لیکن کیا یہ ان کی ذبہ داری نہیں کیا یہ ان کی ذبہ داری نہیں ہم نے پرائیم منیسٹر صاحب کا یہ ویجن ہے کہ اس پر لیجسلیشن کرانی ہے ہم نے اس کیمپینج چلانی ہے یونیورسٹی سکولز کیونکہ یہ سب سے زیادہ کس کو ایفیکٹ کر رہے یوت کو کر رہے ہمارے بچے اور بچیوں کو ٹارگیٹ کر رہے جو جابلس ہیں جو کمپیٹیو ایگزیمز کے لیے جاتے ہیں جو اچھے مارکس کے لیے جاتے ہیں ان بیچاروں کو سمہاو ٹارگیٹ کیا جا رہے ایک ماں باپ کو یہ نہیں پتا کہ کرسٹل آئیس ہے کیا اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ اس کی ڈیمانڈ اگر ہوگی زیادہ تو تب ہی سپلائے بڑے گا اور وہ لوگ جو بڑے بڑے عودوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں چاہے وہ پارلیمان کے اندر ہیں چاہے وہ سیاستدان ہیں چاہے وہ افسران ہیں چاہے وہ اپنے علاقوں کے بہت بڑے کڑ پینچ ہیں تو میسیج اڑھ کے لیے ہے اللہ کے فضل سے کہ ہم مارا ہونے کا حقین اس رب سے ہے جو تمام جہانوں کا خالق ہے ہم نے جواب صرف اللہ کو دینا ہے اور اللہ سے یہ وعدہ ہے کہ اس ناسور میں جو بھی لوگ اپنے آپ کو انٹشیبل سمجھتے ہیں جو قانون سے بالتر سمجھتے ہیں جو قانون کو خریدنا ان کے ذہن میں قانون کو خرید لیں گے اداروں کو خرید لیں گے ہم لوگوں کو کنفیوز کر لیں گے اگلوں کو پریشان کر لیں گے یا درا لیں گے اور وہ ہم سے ڈر جائیں گے تو میسیج ہی ہے کہ اب آپ کو انشاءاللہ عبرت کا نشان بنانے آئے ہیں اللہ کے فضل سے ہم نے اس ناسور سے نہ صرف انسانیت کو بلکہ انشاءاللہ تمام دنیا کے ہر ذرے کو بچانے ہیں اللہ کے فضل سے یہ ہمارا ایمان ہے میں آپ کو پاکستانی قوم اور میری جو ٹیم بیٹھی ہے جو تمام کی سٹیک ہولڈرز بیٹھیں اندازہ کریں انہوں نے کیا کیا ہے میرے پاس جو فورس ہے انتیس سو کے قریب ٹوٹل سٹرنٹ ہے یہ این ایف کی پورے پاکستان کے لئے اندازہ کریں جب ناکہ لگاؤ انٹیلیجن شیرنگ کے بیس پہ آپریشن ہو پھر یہ عدالتوں کے چکر بھی میری ٹیم کٹتی ہے ایک طرف تو ان کا مقابلہ کرنا پھر عدالتوں کے چکر کٹنا اور پھر سب سے خطرناک یہ کہ جب پکڑتے ہیں تو میری ہمبل سبمیشن ہے چیف جسٹس آف دی سپریم کورٹ چیف جسٹس آف دی ہائی کورٹ تمام ہونربل ججز سے ایک پاکستانی اور ایک انسان ہونے کے ناتے یہ جو پروسیکیوشن کا عمل ہے جب پکڑے جاتے ہیں تو ان کی زمانتیں ہو جاتی ہیں یہ کیپٹل پنیشمنٹ عرب پینیسویلا میں دیکھ لیں سعودی میں دیکھ لیں یوئی میں دیکھ لیں اسی طرح کتر کوئیت سوال یہ ہے کہ انہوں نے ایکزمپلری میجرز لی ہیں آج کیا یہ وقت کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں اور آنے والے مستقبل کو پروٹیک کریں ہم ان کو ایکزمپل بنائیں جو اس کاروبار اور یہ سب سے زیادہ پیسہ کمایا جانے والا کاروبار ہے اس میں لوگ سالوں کے اندر کروڑ پتی نہیں یار پتی بنتے ہیں at the cost of whom میں پاکستانی قوم کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک خودکش بمبار پچاس بیس دس سو لوگوں کو ٹارگیٹ کرتا ہے یہ ناصور تمام انسانیت کو ٹارگیٹ کرتی ہے ایک ماں میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ میرے ایک آئی جی صاحب کے پاس ایک باپ آیا اور باپ کام پر ہے اور باپ آئی جی صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ آئی جی صاحب میرے گھر میں میرے بیٹے کی لاش پڑی ہے جو ڈرگ ہی تھا لیکن ہاتھ جوڑ کے پاؤں پکڑ کے باپ کہ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے تو اس نے اس کو آپ تو نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں اس کو پہلے تکلیف تھی کہ ایک باپ اللہ کسی کو اولاد کا غم نہ دے جوان بیٹے کی موت کسی بھی ماں باپ کے لیے اگر کسی نے اس درد کو سمجھنے اللہ معاف کرے اللہ ہر کسی ماں باپ کو اولاد کے خمد سے ہمیشہ ہمیشہ بچائے لیکن اس ماں باپ سے پوچھیں تو والد نے کہا اور یہ پاکستانی قوم کے ساتھ کیونکہ ایسا ٹیم ٹیم پاکستان ہم نے سب ایک ہو کے اس غلازت کا مقابلہ کر رہے ہیں انشاءاللہ میسیج جو یہ ہے کہ وہ باپ کہنے لگا آئی جی کو کہ آئی جی صاحب مجھے تکلیف اس کی نہیں ہے کہ میرے بیٹا مرا پڑا ہے میرے گھر میں مجھے تکلیف اس کی ہے کہ میری بیٹی کا نکاح ہوا ہوا ہے اگر یہ پرچے میں آ گیا اگر یہ ڈیچ سیٹیفیکیٹ میں آ گیا کہ یہ بچہ جو ہے یہ ڈرگ سے مرا ہے تو میرے بیٹی کا نکاح ٹوٹ جائے گا بچیوں کے رشتے ہمارا سوشل فابرک اس سے تباہ ہو رہا ہے ماں کے سامنے ایک سنگل پیرنٹ ماں بچے کو ایک چیسل میں داخل کر آیا میں انٹیریئر میں تھا میرے پاس آئی جب ہم نے ڈرگ پیڈیشیٹیو لیا یہ چیز یونیورسٹی کالیج اس کے ادھر پینٹریٹ کر گئی ہے میرے یوت کو ٹارگٹ کر رہی ہے تو میسیج یہ ہے کہ ہم سب نے جس نے یہ جس کے ذہن میں یہ یاد رکھیں جس دل میں درد نہ ہو اگلے انسان کا انسان کا تو چھوڑے ہم میں تو جانوروں کے لیے بھی دل میں درد کیونکہ جب ایک کتہ روڈ کراس کرتا ہے یا کئی سے گزرتے اور کوئی تیز چیز گاڑی یا ٹرک یا موٹسائیکل تیزی سے کوئی چیز آتی ہے تو لا شعوری طور پہ ہم کہتے ہیں یا اللہ خیر ہم اس کتے کی بھی خیر مانگتے ہیں ہم نے احساس کر رہا ہے کہ یہ چیز ہمیں کسی کو ہمیں بطور قوم کب احساس ہوا اس ایکسٹریمزم کا ٹررزم کا جب مسجدوں مدرسوں امام بارگاہوں میں بازاروں میں دماغے ہوئے جو جس فیض سے یہ قوم گزری اور قوم کو جنجوڑا گیا اندازہ کریں اگر آج ہم اس پر ایکشن نہیں لیں گے ہم ایک ٹیم نہیں بنیں گے تو اگر خدا نہ خواستہ کل آپ کے بچے یا میرے بچے یا کسی کے بچے کو یہ چیز لگ جائے پھر تو وہ ماں کیا کہتی ہے کیچی سن میں پڑھایا نو سال کب میرا بچہ ڈرگ لینا شروع ہو گیا آج کل ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے ماں باپ ٹو پلس ٹو فور پیسے اور ریٹ ریس لگی ہوئی ہے بچے کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہے خدا کے لیے والدین سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنی اولادوں کو ٹائم دیں سمجھیں ان کو ان کا اٹھنا بیٹھنا جہاں آپ کے بچے سکول کالیج یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں وہاں کے کینٹینز جائیں وہاں کے ٹیچر سے ملیں وہاں کے جو سپورٹ سٹاف ہے اس سے ملیں تمام یہ سپلائی کدھر سے ہو رہی ہے یونیورسٹی اور کالیجزز میں اور سکولز میں یہ ڈرگز کیسے جا رہے ہیں اس کے لیے پروینشل گورنمنٹس کے ساتھ تمام پروینشل گورنمنٹس کے کیسٹیک ہولڈرز کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب کے وشن کے مطابق از ای ٹیم ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے میری سیول سوسائیٹی سے ریکویسٹ ہے پوری پاکستان کے طب ہم کی سٹیک ہولڈر سے ریکویسٹ ہے نوٹ ایز ای منسٹر ایک پاکستانی ایک اللہ اور اللہ کے محبوب کا ماننے والا ایک باپ کہ خدا کے لیے آئیں اس کو ہم نے بالکل ہم اس کو سیریس لینی رہے ہیں آج دنیا میں سب سے بڑا ایشو یو ایس میں اور ڈیولپٹ ورل میں اپ برنگنگ آف اچائیل ہے ایک بچہ ہم قرآن کہتا ہے کہ ایک انسان کو بچانا تمام انسانیت کو بچانا ہے اگر ہم نے ایک بچہ بچا لیا تو پوری اس کی نسل ایسی طرح ایک بچی اگر بچے اور بچیاں چھوٹی اور میں ڈرگیز بن جائیں اس قوم کا کیا ہوگا تو انڈ میں یہ جو ایسی سچ ایکٹیوٹیز ہیں میں برگیٹ صاحب آپ کو Along with your entire team I am so very proud of you اللہ آپ کو اور عزتوں سے نوازیں I am extremely honored and grateful میں core commander صاحب کا صدرن command میں IG لارڈ ساؤت ان کا میں provincial government کا میں بلوچستان کی پولیس کا civil society کا جج صاحب آپ کا سب کا بہت زیادہ مشکور ہوں یہ message ہے اس کے پیچھے کتنی محنت ہوئی ہوگی اور یہ آج دنیا کے یہ اگر کسی اور ملک میں یہ activity ہوتی تو international media اس کو cover کرتا آج میں ان کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ آپ کی اور ہم سب کی collective responsibility ہے ہم نے آپ کو آپ کوشش کریں کوئی کوشش کرتا ہے پاکستان کو undermine کرنے کی پاکستان کو sacrifices کو acknowledge نہ کرنے کی ہماری بھی یہ commitment ہے کیونکہ میرے رب سے ہماری یہ commitment ہے میرے ملک آئین قرآن اور سنت کے تابعے ہیں ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں تم ہمیں ignore کرتے جاؤ ہم اور deliver کریں گے اتنا deliver کریں گے کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں تم پاکستان کی example دو گے میرے رب کے فضل سے هذه whoje ل delight ہے gehört ہم شریم ڈیا کوشش کریں گے انشاءاللہ care ل soprattutto کی فضل سے اللہ سب SP to play a bridging role to uproot this menace and protect humanity from this menace let's join hands let's become a team let's protect humanity from this menace adds off to once again ANF all the key stakeholders I am so very proud of all of them آخر میں ANF زندabad تمام کی stakeholders زندabad پاکستان زندabad انسانیت زندabad در استко PIنگ سکس سکس درست وزن term سکس سکس درست سکم قدوست سکس سکش درست سکس ظهش موسیقا 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 موسیقا